اسلام علیکم دوستو آج ہم سیکھیں گے کہ ہم ایک سکرو کن میرے کا جو ورم ہے اس کا جو سپائرل ہے اس کی فیبرگیشن کس طرح کی جاتی ہے اس کے لیے کیا کلکولیشن ریکوائیڈ ہے یہ کاغذ سے میں نے بنایا ہوئے سیمپل جیسے آپ نے دیکھ ہی ہے ہمارے پاس اس میں پچھ ہوتی ہے چھوٹا ڈائیہ ہوتا ہے اور ایک بڑا ڈائیہ ہوتا ہے جیسے اس تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے ان کی مدد سے ہم اپنی کلکولیشن شروع کر سکتے ہیں جیسے ہمارے پاس پچھ ہے مثال کے طور پر دوستو یہ ساری ڈائیمنشن میلومیٹرس کیمڈر ہے اور جو بڑا ڈائیمیٹر ہے وہ 300 ہے اور چھوٹے والا 100 ملومیٹر ہے اب یہ دیکھیں یہ کاغذ ہے یہ پچھ ہے یہ لیندھ ہے اس کو کس طرح میں نے ایک مثال کے لیے سمجھایا ہے یہ پائپ کو پر جب آپ لپیٹیں گے تو یہ آپ کا ایک سپائرال آ جائے گا اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ ایک پچھ کے لیے مارکنگ ہو گئے اس کی یہ دیکھیں یہ پورا ایک سپائرال بن گیا ہے یہ دور ہم دن گیا آپ کا اب ہم اپنی کلکولیشن شروع کرتے ہیں جیسے ہم نے وہ تکون بنایا تھا اور پائپ کو پر لپیٹا تھا اس کی بلکل بیسی ہم کلکولیشن کریں گے اس کو ہم چھوٹا ڈائیمیٹر لے لیں گے سمال ڈی اور یہ لنبائی پیچھ ہو جائے گی اور یہ جو لیندھ ہے ایک چھوٹا ڈ ہے ایک بڑا ڈ ہے چھوٹا ڈ چھوٹے ڈائیمیٹر کے لیے بڑا ڈ بڑے ڈائیمیٹر کے لیے اب پہلے سٹیپ میں ہم کیا کریں گے کہ چھوٹا ڈ اس کی کلکولیشن کریں گے کہ اس کی لمبائی کتنی آ رہی ہے ہمارے پاس اور اس کے بعد ہم بڑے ڈ کو بھی جانا کلکولیٹ کر لیں گے کہ وہ کتنا ہے اس کے لئے ہم یہ فارمولا استعمال کریں گے انڈر روٹ ڈ بی ڈے پا سکوائر یہ وہی جو سر کمپرنس کا فارمولا ہے اور پلس ٹی سکوائر ملد پچ کا سکوائر اب ہم اس کے اندر اپنی ویلیوز پوٹ کر دیں گے جیسے آپ کو پتا ہے اسمال ڈ کتنا تھا پائی کے ویلیوو کتنی ہے اور پچھ ہمارے پاس کتنی خواد یہ سارا کچھ ہم ویلیوز پٹ کر دیں گے ان کا اپس میں پلس کر دیں گے اور پھر اس کا روٹ ہٹ آئیں گے تو آنسر آئے گا ہمارے پاس 372.41 تو یہ سمال ڈائے کے لیے ہمارے پاس ایک لیندھ آگئی اور سٹپ ٹو میں اسی طریقے سے ہم بڑے والے لیندھ کے لیے جو بڑا لکھا ہوا ہے اس کو ہم کلکلیٹ کریں گے بلکل یہی پروسس ہوگا لیکن اس میں دی بڑا آ جائے گا کیونکہ ہم اب کیپٹل ہیل کی طرف جا رہے تو کیپٹل ڈی آئے گا جو آؤٹر ڈائیمیٹر ہے اور سیم وہی طریقہ ہے ساری ویلیوز پٹ کر دیں گے اور ان کو جب ہم پلس کریں گے اور آخر میں جب روٹ ہٹ آئیں گے ہمارے پاس کیپٹل ہیل کیلئے آگئے 963.47 اب یہ چھوٹا اور بڑا کی دونوں لیندھ ہمارے پاس آگے اب سٹیپ 3 کے اندر ہم کیا کریں گے یہ جو چھوٹا ڈائیہ ہے اور بڑا ڈائیہ ہے اس کو ہم کلکلیٹ کریں گے جیسے کہ ڈی 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 ڈو نہیں ہے اب آپ سمال ڈی والے پر آنگے تو بڑے ڈی سے چھوٹا ڈی مائنس کریں گے بڑے لیندھ سے چھوٹی لیندھ مائنس کریں گے مائنس ون کریں گے یہ ہمارے پاس ایک سٹینڈرڈ فارمولا ہے اور اسی طریقے سے اس کو جمعت فریق کر کے ہمارے پاس ایک ویلیو آیا جائے گی اور ڈی 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 ڈکڈ تیار بدل اب دیکھیں ہم اس بودو ہے بڑے ڈی ڈی‌ڈنم کریں گے ہم بلکل سمپل ہے ہمارے پاس اس کی ہائٹ کی چھوٹا ڈائے آ گیا بڑے ڈائے کو اس کے حساب سے کلکلیٹ کر لیں گے تو ہمارے پاس small ڈی بھی آ گیا capital ڈی بھی آ گیا اب یہ دونوں ڈائی میٹرز آ گیا اب اس ڈسک کو کٹنے کے لیے بیچ میں دگری کٹ دیتے ہیں یہ جس طرح تصویر میں دیکھ رہے ہیں اب یہ کلکلیٹ کریں گے تاکہ ہمارے پاس ایک پچ کمپلیٹلی تیار ہو جائے ایک سیگمنٹ آپ کے پاس تیار ہو جائے گا اب اس اینگل کلکلیشن کے لیے پہلے ہم بڑے ڈائے کو لیتے ہیں capital ڈی ڈائیش والے کو لیا اور اس کی لیندھ کو لے کے ڈوائٹ کریں گے ڈوائٹ کریں گے ڈوائٹ کریں گے یہ ہمارے پاس ایک سٹینڈڈڈ فارمول ہے ہم اسی کے ذریعے آگے چل پائیں گے تو یہ تو یا تو آپ کو یاد رکھیں پڑھیں گے جائے ماشین کر لے آپ ان کو اب یہ دیکھئے ہم نے ساری ویلیس پوٹ کر دی تین سو ساٹھ ڈگری ہوتی ہے ایک پورے سرکل کے اندر تو اب جو ہمارے پاس آیا ہے خلکل نائن ڈگری اب اس کو ہم وہاں سے مائنس کر دیں گے تین سو ساٹھ سے تو ہمارے پاس کٹنگ جو ڈگری آئی ہے وہ اکیس آئی ہے مطلب یہ جو کٹ ہوگا یہ ہمارا اکیس ڈگری کے اوپر ہوگا اب اسی طریقے سے ہم پہلے جس سے ہم نے بڑے ڈائے کو لے کے اپنے ڈگری نکالی اب ہم چھوٹے ڈائے کو لے کے بھی چیک کر سکتے ہیں کراس شک کر لیتے ہیں اگر کلکولیشن میں کوئی گڑڑ ہوگی تو یہی سے آپ کو پتہ چل لے گی تو وہی چیزیں ہم نے اس فارمولی کے اندر پھوٹ کی وہی ویلیوز اب آپ دیکھیں کہ سرکنفرنس آگیا اس کو تین سو ساٹھ سے ڈائے کر لیا تو ہمارے پاس ایک ڈگری کی لیندھ آگئے اور جو ہمارے پاس ٹوٹل لیندھ تھی اس کو ہم نے ڈائے کر لیا اس کو ایک ڈگری سے تو ہمارے پاس ٹوٹل جو لیندھ آگئے ٹوٹل جو لیندھ کتنی ڈگری میں بنتی ہے وہ یہ آگئے اور بیچ کی جو بچ گئی جگہ وہ ہے اکیس ڈگری یہ دیکھیں دونوں میں کیپٹل ڈی اور سمال ڈی دونوں کیلکولیشن سے ہمارے پاس ایک ہی ریزلٹ آیا تو یہ ہمارے پاس ایک فائنل شکل یہ آگئے کہ تین سو پچیس ڈائے باہر کا ہو جائے گا ایک سو پچیس اندر کا اور جو کٹنگ ڈگری ہے وہ اکیس ڈگری ہو جائے گی یہ کلکولیشن ہم ایک شیٹ پر کریں گے اس کو کٹیں گے اور کٹنے کے بعد جب ہم اس کو منٹ کریں گے تو ہمارے پاس پورا ایک سپائرل بن جائے گا ایک پچھ کے لئے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کاغذ سے ایک سیمپل بنایا ہے یہ میں نے آپ کو پہلے بھی دکھایا تھا اب یہ ہو گیا پائپ کا یہ سمال ڈی والا آگیا اب اس طریقے سے ایک ڈسک میں نے پیپر سے کٹ لیا سیم یہی کلکولیشن کرتے ہیں یہ ہو گیا ایک پچھ کے لئے اور اس کے بعد میں نے ایک ڈسک کٹ لیا دیکھیں یہ چھوٹا ڈایا آگیا اب یہ آپ جو ایم ایس کی شیٹ ہو گئی یا ایس ایس کی ہو گئی جس مٹیریل سے آپ سکرو کنگیر آپ اپنی بنا رہے ہیں ہی اس کی ڈیولپمنٹ کی ڈیمنشن آگے ہیں یہ ہم نے باہر کٹ آیا تھا اب ہم اس میں اپنی ڈگری کٹ کے لگا دیں گے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک میں اکیس ڈگری ہی کٹ آیا یہ ہمیں ہماری کلکولیشن بتائے گی کی کتنا کٹ آیا تھا یہ اپنی ایک سیدھی لائنگ پیس ہے ڈگری کے لئے اب ہم ڈی رکھ کے یہ ہمارا سینٹر پوائنٹ ہے اور جو اس سمال ڈائے کے ساتھ سے جو میری ڈگری نکلی تھی وہ اس کے لئے یہاں میری نکلی تھی 23 جیسے وہاں آپ نے دیکھا تھا 21 ڈگری تھی یہاں میرے پاس 23 ڈگری آئی تھی اس کا میں نے ایک سیٹ بنایا اگر کسی ساتھی کو چاہیے تو وہ اس کو سینٹ کر سکتا ہوں باقی انڈروائیڈ میں ہمیں ایک اپلیکیشن بنا رہا ہے انشاءاللہ انکریب وہ جس ساتھی کو چاہیے اگر وہ ہم آپ کو سینٹ کر دیں گے باقی فیل وقت ایکسل کے اندر ہونے ہی بنائی یہ آپ جس اپنا ڈیٹا پوٹ کریں اور آپ کے پاس ڈیولیپنٹ کا پورا پورا سائز آیا کرے گا اب یہ دیکھیں پورا ایک سپائرل بن جائے اور بلکل زیرو زیرو بیٹھ گیا انر ڈائی میٹر کو پورا یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی یہ ایک انڈروائیڈ ساکٹر کے بننے جا رہا ہے انشاءاللہ انکریب اس میں ہم نے کئی چیزوں کی کساب رکھا ہو رہا ہے موسیقی موسیقی